اب امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے باب باندھ کے چاند حدیث روایتیں لائے ہیں وہ برکت کے لئے سنے اور بات ختم ہو جائے گی امام ترمزی باب باندھے ہیں باب و مناخبِ عبالفضل یعنی عبالفضل ان کی کنیت تھی حضرت عباس کے تقریباً دس بیٹے تھے فضل، عبداللہ، عبیداللہ، قسم، تمام، کثیر اس طرح فضل یہ حضرت عباس کے بیٹوں کے نام تھے تو فضل کی وجہ سے آپ کو عبدالفضل کہا جاتا تھا فضل کا باب باب و مناخبِ عبالفضل ام من نبی وہوالعباس سبن عبد المتلب رضی اللہ عنہ یہ باباندھا کہ حضرت عباس حضور کے چاچا رسول اللہ کے پاس آئے اور غصے کی آلت کے اندر ہے رسول اللہ نے پوچھا ما اغدابا کا چاچا جی آپ کو کس بات نے غضب نہ کیا ہے آپ کیوں غصے کے اندر ہیں قالا یا رسول اللہ انہوں نے رسکی یا رسول اللہ مالنا والی قریش آپ دیکھتے نہیں یہ قریش کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا کرتے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوش خوش ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا آپس میں بڑا خوش خوش یہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے جب آگے یہ شکایت کینا تو رسول اللہ بھی غضبناک ہو گئے اور اس طرح کہ رسول اللہ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا سرخ ہو گیا پھر سمہ قالا رسول اللہ نے پھر فرمایا وَاللَّذِ نَفْسِ بِعَادِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَاجُلِنِ الْإِمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِهِ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میری جان ہے اتنی دیر تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اے میرے چاچا اے اہلِ بیت وہ تم سے اللہ اس کے رسول کے لیے محبت نہ رکھے سارے کہہ دیں سبحان سمہ کالا پھر رسول اللہ نے فرمایا یا یحناسو من عذا امی فقد عذا نہیں اے لوگو یاد رکھو جس نے میرے چاچا باس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی کیوں فرمایا فَإِنَّا مَا أَمُّ الرَّجُلِي سِنْوْ عَوِي رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ چاچا بندے کا چاچا بندے کے باپ کی جگہ ہوتا ہے چاچا باپ کی جگہ ہوتا ہے اس لیے جس نے میرے چاچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی آپ دیکھیں یہی الفاظ ہے جو رفضیہ زدہ لوگ ہیں نا یہ رفضیہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی حدیثیں لے لیتے ہیں یہ جو بات ہے کہ جس نے میرے چاچا کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی یہی بات بخاری کے اندر سیدہ فخاتون جنت کے لیے رسول اللہ نے فرمائی اب لوگوں کو وہ یاد ہے کہ فاطمہ زارہ کو جو تکلیف دے وہ رسول اللہ کو عذیت دینے والا ہے لیکن حضرت عباس کی کسی کو خبر نہیں کہ حضور کے چاچے عباس رسول اللہ نے عباس کے لیے بھی یہ فرمایا جو میرے چاچا کو عذیت دے اسی طرح فرما من عذا امی فقد عذا نہیں جس نے میرے چاچا کو عذیت دی اس نے بھی بولو مجھے عذیت دی اسی طرح تمام صحابہ کے لیے اس ترمزی شیف کے اندر موجود ہے فرما ومن عذا ام فقد عذا نہیں جس نے میرے صحابہ کو عذیت دی اس نے مجھے یہ سننیت ہے حضور کے سارے ارشادات حضور کے سارے اہلِ بیت تمام صحابہ کے ساتھ محبت بھی رکھنا ان کا عدد بھی کرنا یہ دونوں چیزیں ہر بندہ مومن پر ضروری ہیں کہ رسول اللہ نے خود امت پر یہ چیزیں لازمی قرار دی ہیں تو اس روایت کے اندر بلکل اسی طرح واضح ہے اب اگلی حضور مبارکہ کے اندر بھی یہی ہے یہ بھی رافضیت کچھ حضور مبارکہ ہے لوگوں کو ایک حضور یاد ہے حسین لیکن یہاں تک نہیں ہے مولا علی کو بھی رسول اللہ نے فرمایا علی منی وانا من ہو علی مجھ سے میں علی سے ہو اور اسی طرح حضرت ابباس کے بارے میں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس عباس کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ عنی بنی عباس نے کالا کالا رسول اللہ علی ابباس منی وانا من ہو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے اببا جی عباس کے بارے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں اب لوگ یہاں بڑا لمبا لے جاتے ہیں حسین منی وانا من حسین اتنے یعنی بڑھا چڑھا کے حد کر دیتے ہیں غلوب کی انتہا تکہ پہن جاتے ہیں جبکہ وہی الفاظت عباس کے بارے میں یہاں کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی یہ حدیث کسی کے موں پر بھی کبھی نہیں آیا کہ رسول اللہ نے عباس کے لئے بھی فرمایا تو یہاں یہ صرف اتنا ہے یہ عرب کے اندر طریقہ تھا جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یعنی جس طرح ایک جان ہوتی ہے ایک خون ہوتا ہے ایک جسم ہوتا ہے آج ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یعنی دو جسم ہے ایک جان ہے ایک جان ہے دو جسم ہے یہ ڈائلاغ مارے جاتے ہیں تو اسی طرح عرب کے اندر یہ الفاظ تھے کہ فلاں مجھ سے ہے میں اس سے ہوں جب محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے یہاں صرف اتنی بات ہے اور ایک اور بھی اسی طرح کر کے وہ وہ حدیث کسا کو لے کے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ صرف یہ حل بیعت ہے باقی حل بیعت نہیں ہے یعنی صرف چار حضرات حل بیعت ہے حضرت علی فاطمہ زارہ حسن حسین بس پانچ میں رسول اللہ پانچ تن جو یہی حل بیعت ہے پھر بعد میں اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں نو اماموں کو اور شامل کر لیتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے امام زین اللہ عبد نے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے یہ نازل ہی حضور کے زواج کے لیے ہوئی لیکن شامل سارے اہل بیعت ہے اس کے اندر سب اہل بیعت کی شان کے اندر یہ اس کو مانا جائے گا لیکن خاص چار حضرات کو رسول اللہ نے چادر کے نیچے لے کے کہا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیعت ہے تاکہ کس کو شک نہ رہے ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نہیں کہ وہ صرف وہی اہل بیعت اس میں کوئی حسر نہیں ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں یہ رسول اللہ فرمائے صرف یہ اہل بیعت ہمارے نزیر کے حضور کا سارا خاندان جنہوں نے اسلام قبول کے سب اہل بیعت حضرت عباس بھی اہل بیعت حضور کے زواج بھی اہل بیعت تو جس طرح عزاز آصل ہوا ان چار حضرات کو اسی طرح حضرت عباس کو بھی عزاز آصل ہوا تو ہم ان کو بھی پاک بھی مانتے ہیں اہل بیعت بھی مانتے ہیں یہ دیکھئے ترمزی شیف کے اندر ابن عباس ہی اس کے راوی ہیں ان ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے میرے ابا جان سے یہ فرمایا کیا اے چاچا جی جب سوار کا دن آئے نا تو صبح کے وقت آپ اس طرح کریں خود بھی میرے پاس آئیں اور اپنی اولاد کو بھی میرے پاس لے کے آئیں سوار والے دن صبح صبح آنا اپنے بیٹوں کو حتی تاکہ میں آپ کے لئے خاص دعا کروں گا خاص دعا کروں گا کیسی جن فوق اللہ بہا و والدہ کا آپ کو بھی نفع دے گی آپ کی اولاد کو بھی نفع دے گی ایسی دعا کروں گا آپ کے لئے رسول اللہ اپنے چاچا سے فرما رہے فغدا فغدونا ماہو کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں جب سوار کا دن آیا تو میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس ہم پہنچے تو رسول اللہ نے کیا کرم نوازی فرمائی کیا کرم فرمایا فَعَلْبَسَنَا قِسَاعًا رسول اللہ نے ہمیں چادر میں لے لیا اسی چادر میں جس کے اندر فاطمہ زارہ کو علی المرتضاء کو حسنین کریمین کو لیا تھا اسی چادر کے اندر مجھے بھی لیا یعنی ہم سب کوبا جی کو ہم سب بھائیوں کو لیا سُمَّ قَالَا پھر رسول اللہ نے دعا کی کیا اللہ مغفر لِلْعَبَاسِ وَوَالَدِهِ مَغْفِرَةً زَاہِرَةً بَاطِنَةً یا اللہ میرے چاچا عباس ان کی اولاد کی مغفرت فرما دے صرف مغفرت نہیں کیسی مغفرتن زَاہِرَةً بَاطِنَةً یا اللہ باطنی زہری مغفرت فرما دے ہر طرح کی میرے چاچا چاچا کی اولاد کی مغفرت یہ مقام ہے اہلِ بیعت کا حضرت عباس ان کی اولاد کا رسول اللہ کی بارگاہ میں لیکن لوگوں نے حضرت عباس کی بھی جو پانیتن پاک کو زیارہ سمیتے ہیں مانے والے انہیں عباس کی بھی توہین کی جگہ جگہ ابن عباس کی اولاد تک بلکہ یہاں تا ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ماذا اللہ کہ رسول اللہ نے عباس ان کی اولاد پہ لعنت کی حضرت عباس ملعون لوگ اس طرح کر کے بیعت بھی کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے چاچا اولاد کی زہری باطنی مغفرت فرما لا تغادر زمبن ایسی مغفرت کہ ان پر کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے صحیح پاک فرما دے پاکیزہ فرما دے اللہم محفظ فی والد اور یا لا میرے چاچا اولاد کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما یہ مقام تھا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے جو چاچا محترم ہے ان کا رسول اللہ کی بارگاہ میں پچھلے جمعہ پہ امیر حمزہ کا ذکر ہوا آج بھی ابتدا میں ان کا ذکر کیا آخر میں حضرت عباس کا ذکر ہوا چونکہ یہ دن ایسے ہیں کہ ان کے اندر کو خاص موضوع نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو معزز ہستیاں ہیں حضور کے جلیل قدر جو صحابی ہیں یا حل بیعت کے فرد ہیں ان کا ذکر خیر کیا جائے تاکہ ان کے تعرف ہو جائے ان سے محبت جب تعرف ہوگا جب آپ ان کے عظمتیں سنیں گے آپ کے دل میں ان کی قدر محبت آئے گی جب محبت بڑے گی تو ایمان بھی زیادہ کامل ہوگا اور اس کا عجر سوا بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ ہم آئندہ جو خطبات ہیں اجتماعات ان کے اندر بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کی معزز ہستیوں کا ذکر خیر کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی حضور کی آل صحاب کی سچی غلامی میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے السلام علیکم